اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام دوست آج میں آپ کو بتاؤں گا کی یو کوئن کے اوپر ٹریڈ کرنے کا طریقہ تو کی یو کوئن کا جس طرح بنیس کا اپنا ہے بی این بی تو اسی طرح ان کا اپنا ہے کیس یس کوئن ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اپنے فیورٹ لسٹ میں جو بھی کوئن آپ نے ایڈ کرنے ہو میں لائک کرتا ہوں کہ یہ بلوک ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دے کینڈل یہ اس طرح یہاں پہ مور پہ جا کے پندرہ منٹ کی کینڈل مطلب ساری آپ کو کینڈل وغیرہ نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پہ آپ نے یہاں سے بائے کرنا ہے آپ یہ بائے پہ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو یو ایس ڈیٹی شو کرتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو لائک یہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پر پرائز لکھیں گے کہ کس پرائز سے بائے کرنا ہے اور یہاں پر آپ خود کوئن لکھیں گے لائک تین سو کوئن یہ نیچے یہاں پہ والیم میں آپ کو بتائے گا کہ یہ نیچے کے چالیس یو ایس ڈیٹی کے بنتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایسے پتا نہیں لگے گا جس طرح آپ کو بنیس پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ طریقہ یوز کرنا ہوگا کہ کوئن خود بتانے ہوں گے کہ مجھے اتنے کوئن چاہیے ہیں تو پھر وہ والیم میں نیچے شو کرے گا کہ اتنے آپ کے یو ایس ڈیٹی ہیں اور اتنی زیرو پوائنٹ ایٹ سینٹ کی آپ کو فیس لگے گی جو آرڈر آپ لگائیں گے وہ ڈاؤن پہ شو ہوگا باقی سیم لائی کسی طرح ہی ہے کہ یہاں سے آپ ٹریڈنگ ہسٹری چیک کریں گے یہ یہاں پہ آپ آئیں گے یہ آپ کی ٹریڈ ہسٹری ہوگی یہاں پہ سپورٹ آرڈر اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا لکھا ہوگا کمپلیٹ آرڈر اور یہ دیکھیں والیم میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کتنے کا بائے کیا ہے اور کس پرائز سے کیا ہے یہ فیلڈ پرائز میں لکھا ہوگا اور فیس کتنی لگی ہے وہ یہ اور اماؤنٹ کتنی ہے وہ یہ یہاں پہ لکھی ہوگی باقی جب یہ سیل ہو جائے گا ابھی کیونکہ میں نے یہاں پہ سیل نہیں کیا تو جب سیل ہو جائے گا تو تو بھی دن ایسے ہی ہوگا کہ وہاں پہ شو ہو جائے گا آپ کا تو یہ ہے اس کی اور جب آپ ٹریڈ کے لیے ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کو یہاں پہ پہلی دفعہ ایک ٹریڈنگ کا پاسورڈ دینا پڑے گا وہ آپ نے پاسورڈ یہاں پہ لازمی یوز کرنا ہے اس کے بغیر یہاں پہ ٹریڈ نہیں ہوتی ہر بار ٹریڈ کے لیے آپ نے ایک اپنا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے وہ پاسورڈ یہاں پہ ہر بار لگے گا تو یہ تھی آج کی انفرمیشن مزید ویڈیوز میں اس کے مزید جو فنکشن ہے یا مزید اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا چینل کو سسکرائب لازمی کر لیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ